بیہار میں اب خات کے قلت نہیں ہوگا حالی میں بولا گیا ہے کہ جو برونی خات کر کھانا ہے اس میں جلدی شروع ہو جائے گا اتبادن حالی میں کیا ہوا کہ راجی صبح سانسد ہیں اور بیہار کے پر اوپ مکھ منتری جن کا نام ہے سوسیل کمار موڈی انہوں نے راجی صبح میں پوچھا کہ برونی خات کر کھانا کے بارے میں بتائیے کہ آخری یہ کب شروع کیا جائے گا تو اس کے جواب میں جو ہمارے کندریے رسائن او روبرک منتری ہیں جن کا نام ہے منسوک منڈویا انہوں نے بتایا کہ جو برونی خات کر کھانا ہے اس میں پنچانوے پرچت کا کام پورا ہو گیا ہے اور جلد ہی وہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ بولا جا رہا ہے کہ وہاں سے اتبادن ہونا شروع ہو جائے گا جون مہینے تک اس کا اتبادن شروع ہو جائے گا منسوک منڈویا نے کہا ہے کہ سرکار کا پریاس ہے کہ دیش میں جو خات کی ضرورت ہے اس کے دیکھتے ہوئے بھارت سرکار کا ایک یوجنا ہے کہ آتمے نربھر بھارت یوجنا اس کے تحت کیا ہے کہ جتنا بھی بند پڑا ہوا جو کر کھانا ہے اس کو جنو دھار کیا جائے گا یعنی کہ اس کو پونہ شروع کیا جائے گا اور آپ کو بتا دوں کہ جو براؤنی کر کھانا ہے اس کو جنو دھار کے لیے آٹھ ہزار تین سو اٹھاسی کروڑ روپیا آونٹیت کیا گیا تھا وہ سمیہ تھا دو جار سللا اور دو جار انیس یعنی فروری تھا مہینہ اس سمیہ اس کی نیو رکھے گئی تھی اب بات کریں گے کہ آخر اس کے بارے میں اور وہاں کے جو ہیڈ ہیں یعنی کہ اس ایکائیں کو براؤنی ایکائیں میں جو ہندوچان اور ورک رسائن لیمٹیڈ ہیں اس کے مہا پربندہ کا کہنا ہے کہ مارچ مہینے میں کرکھانا کا یاندرک نیرمان کاری پورا ہو جائے گا اور جبکہ جون مہینے سے یہاں سے کیا ہو جائے گا نیم کوٹیڈ جو ایویا ہے نا اس کا بیوسائق اتپادن بھی شروع ہو جائے گا یعنی کومرشل جو اتپادن یعنی لوگوں تک وہ پہن سکے گا یہاں پر پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے براؤنی کاتھ کھرکانا کا پکچر اب دیکھیں براؤنی کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ فیکٹ بتاتے ہیں براؤنی جو ہے بیگو سرائے میں اسیت ہے بیگو سرائے جیلا میں بیہار کے 38 جیلا میں سے ایک جیلا بیگو سرائے ہے جو کی مونگیر پرمندل کے تحت آتا ہے مونگیر پرمندل میں پڑتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کی براؤنی جو ہے تیل ریفائنری کے لیے بھی فیمس ہے نا تیل ریفائنری کے لیے فیمس ہے اور یہاں پہ تیل ریفائنری کے لیے فیمس ہے اور یہاں پہ انڈین آئل کورپوریشن لیمٹیڈ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو چلاتی ہے اس ریفائنری کو تو جو یہ ریفائنری ہے جو تیل سودھ سالہ ہے یہاں سے نیپتہ نکلتا ہے تو اسی نیپتہ پر ادھاریت خاد کے لیے کرکھانے کے سہپنا جو کیا گیا ہے یہ براؤنی میں کیا گیا ہے اور یہ بھی تو بتا دیں کہ انڈین آئل کورپوریشن لیمٹیڈ اس کو چلاتا ہے اب آتا ہے کہ براؤنی اور کس لیے فیمس ہے براؤنی میں کیا اور کچھ ادھیوگ ہیں جو فیمس ہے تو دیکھیں یہاں پہ ادھیوگ سے سمبندی سوال بھی آتا ہے ویپیسی یا بیہار دروگہ کا ایک جام دیتے ہیں تو یہاں پہ اربراک ادھیوگ کے لیے فیمس ہے پھر اس کے علاوہ کوئلہ ادھاریت کوئلہ ادھاریت تھرمل پاور ایشتیشن بھی یہاں پہ فیمس ہے اور کاغہ جیوام لوگ دی ادھیوگ کے لیے بھی فیمس ہے یہ براؤنی جو جگہ ہے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ براؤنی سے سمبندیت یہ سوال آتا ہے کہ جو یہاں پہ تیل ریفائنڈری ہے یعنی کہ براؤنی تیل ریفائنڈری کا اصحابنا پوچھتا ہے تو آپ لوگ کو صحیح آنسر 1964 جائے گا جو کہ کس کے مدد سے کیا گیا تھا سوویت سنگ کے مدد سے کیا گیا تھا یعنی کہ جو براؤنی تیل ریفائنڈری بنا تھا اس کو بنوائیا کون تھا سوویت سنگ کے دوارا بنوائیا گیا تھا اس کے مدد سے بنائے گیا تھا اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہا جا رہا تھا کہ چرچہ میں رہنے کا کارن بھی تھا کہ جو یہ بنا ہے نا کھاد کر کھانا بنا ہے اس میں نام نام کو لے کر اسو تھا ہے لوگ بول لیتے کہ نہیں اس کا نامہ کرن جو ہے بیہار کے پراؤنی مکھے منتری جن کا نام تھا سری کریسنسی سری کریسنسی کے نام پر رکھا جا یعنی کہ بیہار کے سری کے نام سے جانا جاتا ہے سری کریسنسی تو ان کے نام پر بھی رکھنے کی مانگ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوتا ہے پوری طرح سے یہاں پر آپ لوگ کو سمجھنا ہے کہ جلد ہی یہ کارکھانا شروع ہونے والا ہے اور دیکھیں آج کا یہ کیوچن کو آپ لوگ کو کومنٹ سیکشن میں جانا ہے اس کو بتانا ہے اس سوال ہے کہ بھارت کا اکمات رامسر اصل جس کا کورتال کہیں کہیں دیتا ہے اور کہیں کہیں کورتال تو جو بھارت کا اکمات رامسر اصل ہے کورتال یہ بیہار کے کون سا جلہ میں جو بھی آپ لوگ کو انسر لگتا ہے اس کو جا کے کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے بتائیے اور اس سے سمجھنید کچھ فیکٹ ہے تو آپ لوگ کو بھی سیئر کرنا ہے کورتال کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ پورے اسیا کا سب سے بڑا فریس وارٹر فریس وارٹر جو اوکسوو لیک ہے اوکسوو لیک ہے اچھا اوکسوو لیک سے سمجھنید کیا ہے آخر اوکسوو لیک ہے یہ کیا ہوتا ہے تو یہ ندی سے الگ ہو کر بنتا ہے یہ ندی ہے تو یہی سے الگ ہو کر بن جاتا ہے یہ اوکسوو لیک بنتا ہے تو اسیا کا سب سے بڑا فریس وارٹر اوکسوو لیک ہے دوسرا آپ لوگ کو جاننا ہے کہ یہ اس کو بنایا کون تھا کورتال کو ہم بتائیں کہ اوکسوو لیک ہے تو اکھر بنایا ہوگا نا کوئی ندی تو اس کو گنڈک ندی بنایا ہے گنڈک ندی بنایا ہے اور گنڈک ندی جو ہے گنگا ندی کی سہایک ندی ہے اور کابر تال کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 1986 اسوی میں بیہار سرکار کے دوارا اس کو سندرچت چھتر گھوشت کیا گیا تھا سندرچت چھتر یعنی پروٹیکٹڈ ایریا کروپ میں اور 1989 وہ سمیہ تھا جب بھارہ سرکار کے دوارا اس کو پچھے ابھیارن گھوشت کر دیا گیا تھا آپ لوگ کو اس آنسر کو جا کے کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کرنا ہے ہم امید کریں گے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پرسندہ رہا ہوگا جس طرح آپ لوگ کا ریفیو رہتا ہے تو جرور جا کے کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے بیہاری یو دھاں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں